رحمتِ عالم سردارِ انبیاء قریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتشارت فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے قریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب اللہ نے آپ کی طبیعت علیل ہوئی اس کے بعد صحت ملی آپ صحت کے بعد اہد کی طرف تشریف لے گئے مدان اہد میں صحابہ حاضر تھے قریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے ایک روایت میں ہے کہ آپ اونٹ کے پلان کے اوپر بیٹھے آپ نے شاد فرمایا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے میرے بعد تم دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے مال جو ہے اس کو قرار دیا گیا فتنہ کون سا مال وہ مال جو مال حرام ہے کون سا مال جس میں بندہ لالچ میں اتنا بڑھ جائے کہ وہ اندہ ہو جائے کون سا مال وہ مال جو بندے کو حرام و حلال کی تمیز جس میں ختم ہو جائے کون سا مال وہ مال جو آپ کو نماز سے دور کر دے جو آپ کو روزے سے دور کر دے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں مال کے سباب اتنے زیادہ بن گئے فتنہ اتنے زیادہ بن گئے کہ لوگ ترہ ترہ کی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ ایک آدمی کتنا عظیم کام کرتا ہے لوگوں کو حج بے بیجتا ہے لوگوں کو عمرے بے بیجتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آجی صاحب آپ فکر نہ کریں بس آپ اور ٹل کا کھٹکی کھول لیں گے سامنے آپ کو گمد خضرہ کی جالیاں نظر آئیں گے حاجی صاحب آپ نے گبرانہ نہیں ہے آپ بالکل اس معاملے میں فکر ہو جائیں بس آپ نے جب اپنے ہوتل سے قدم با رکھنا ہے تو سامنے بیت اللہ کا مسجد حرام کا دروازہ آپ کے سامنے ہوگا اب وہ کتنا عظیم کام کر رہے ہیں لوگوں کو عمرے پہ بیج رہے ہیں لیکن ادھر کیا کر رہے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہوتل جتنا سستہ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھ میرے ساتھی جو ہوں گے وہ انہیں کلومیٹر دو کلومیٹر وہ چل لیں گے لیکن آپ اس سے مہنگا ہوتل لے نہیں سکتا کام کیسا کر رہے ہیں اب وہ جو مال حاصل کر رہے ہیں وہ مال کیا ہے وہ بچھو ہیں وہ سامپ ہیں وہ بڑے بڑے فتنے ہیں اب ان فتنوں کا ریزرٹ جو ہے وہ بڑا بیانک نکلتا ہے اللہ اکبر ایک ہمارے دوست کو میں جانتا ہوں اس کا کام تھا لوگوں کے ساتھ فراد کرنا بڑے بڑے فراد کرنا چھوٹے فراد تو اس کے دائیں آت کا کام تھا چھٹکی کا کام تھا بڑے بڑے اس نے پلازے بیچ دیئے بڑے بڑے پلاٹ بیچ دیئے بڑے بڑے ایریے بیچ دیئے اور عربوں اور گھربوں پیسہ اس نے کمایا لیکن جس وقت وہ فوت ہونے لگا تو اس کو چمبل کا مرض ہو گیا وہ بچارہ چار پئی سے ایک طرف سے داخل ہوتا وہ اس کو دیون کہتے ہیں پویند کہتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتا اور جو بندہ پتا لینے جاتا اس کو کہتا ہے تیری میرے بانی مجھے قتل کرتے ہیں مجھے مار دے ایک دفعہ گھر وہ چھوٹی پڑی تھے اس نے اپنے آپ کو ماری نہ مراں بچ گیا جب وہ فوت ہو گیا تو اب چونکہ فراد دن رات چلتا تھا بات بات پہ فراد تھا بات بات پہ جو جوڑ تھا بات بات پہ چھوٹ چھوٹی بات پہ بھی وہ خصصہ چلتا تھا تو جب وہ فوت ہو گیا تو ان کے گھر میں خفن کا کپڑا نہیں تھا اب جو فوت ہوا تھا جد کے وقت تو گھروں کو پتا چلا چلو وہ نے کچھ کہہ دیا کہ جناب ہمارے بابا جی فوت ہو گئے ہیں تو ہمیں میر بانی کرے تھوڑا پیسے دے دے یا ہمیں کپڑا لا دیں خفن لا دیں تو ہمسائیوں نے یہ کیا کہ یہ فراد ہی کر رہے ہیں اس نے دو چورہ اور گھروں کو بتا دیا کہ ہونے نہ خفن دے پیسے منگنے جاتے تیان نہ رہا جائے تجد کے وقت مندہ فوت ہوا زور کے وقت ہمسائیوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی بابا فوت ہوا ہے تو اس کو خفن کا کپڑا ملا تو دوستو اس دور میں لوگوں نے ایسے ایسے کاروبار شروع کر دیئے نہ وہ دیکھتے ہیں حلال ہے نہ دیکھتے ہیں عرام ہے ہمیں تو اسلام نے یہاں تک بتایا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگانہ کے صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے باغ خرید ہے اس طفح پھل نہیں لگا اب میں تجھ کو کس نے کہا کہ باغ خرید ہے جتنی دیر تک باغ کا پھل ظاہر نہ ہو جائے نظر نہ آ جائے مالک کو پتا ہو کہ میرا پھل یہ اتنا ہے اور نوکر کو پتا ہو خریددار کو پتا ہو کہ یہ پھل اتنا ہے مجھے اتنا نفع ملے گا ہمارے در کئی باغ ہوتے ہیں لوگ دست آس دار سال پہلے پیسے دے کے اڈوانس دے کے بک کر لیتے ہیں اسلام میں تو ہمیں یہ بھی بتایا ہے سیدنہ میرے فروق رضی دور اقدس میں ایک آدمی بزار میں بیٹھ کے سعودہ بیچ رہا تھا آپ پہنچیں ہیں وہاں پہ فرمایا کہ بھئی تجھے پتا ہے کہ بے حلال کون ہے حرام کون ہے جیز کون ہے رنجیز کون ہے اس نے کہا مجھے نہیں پتا سیدنہ میرے فروق رضی دور اقدس میں درہ مارا نکل بزار سے تجھے پتا ہونا چاہیے کہ مال بے حلال کون ہے اور حرام کون ہے اب ہمارے منڈیوں میں ایسے ایسے دلالیاں ہوتی ہیں ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کئی کی کمپنیاں نکلتی ہیں کئی کی معاملات ہوتے ہیں ایک کمپنی کہتی ہے کہ آپ یہ چیز خرید دیں آپ اس میں اتنا نفع ملے گا یہ ہوگا وہ ہوگا کوئی ضرورتی محسوس نہیں کرتا کہ کسی مفتی تھے پوچھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے مصفا کریم کیا فرماتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو حلال ہوتا ہے وہ حرام اس کو بھی لے جاتا ہے کئی معاملات ایسے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مال کٹھا نہ کریں ہم جناب کاروبار نہ کریں ہم ہاتھوں بھی آتھر آکے بیٹھ جائنے نہیں اماندار جو تاجر ہے وہ جو سالے تاجر ہے قیامت والدنوں وہ انبیاء کے صاف میں اٹھایا جائے گا سچی تجارت کرنے والا بندہ ہے میرے نبی نے خود تجارت فرمائی ہمارے آئیمہ نے تجارت فرمائی امام آزم عمو بنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کپڑے کی دکان ہے بادل بن گئے بارش کا موسم بن گئے تو آپ نے دکان کو تعلیٰ لگا دیا ارد گرد کے دکانوں والوں نے کہا کہ امام ابھی تو دن کا ٹیم ہے گاہ کی فل ہے لوگ آ جا رہے ہیں بزار برا ہوا ہے بارش کا نوم نشان نہیں ہے بادل ہی بنے ہیں تو آپ نے دکان بند کر دی آپ نشان سمائے میں کپڑا بیچتا ہوں اور سورج چھپ گیا بادل ہو گئے ہندیرے میں کسی کو غلط کپڑا نہ مل جائے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں لینا تو فلانا لینا تھا یہ تو کپڑا رنگ بدل گیا ہے آج آپ دیکھیں کہ منا کسی مارکیٹ میں کپڑا لینے چلا جائے تو وہاں پہ رات کو بھی دن چڑھا ہوتا ہے بڑی بڑی لیٹیں بڑی بڑی ایک چھوٹی سی دکان میں پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی لیٹیں ہوتی ہیں اگر وہ بار لگائی جائیں تو شاید ایک میل تک ان کی روشنی جائے وہ لگی ہوتی ہیں اب اس بندے کو نہیں پتہ یہ کپڑا کیسا کپڑا کیسا کپڑا ہے رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اللہ نے نبوت نہیں فرمایا ایک رویت میں آتا ہے کہ آپ منڈی میں تشریف لے گئے خجور بیچنے کے لیے ڈھیر لگا دیئے ایک خجور میلی تھی اس کا ریٹ زیادہ بتایا ایک صاف تھی اس کا ریٹ کم بتایا لوگوں نے کہا تاجر آپ کیسے تاجر ہیں کہ میلی کا ریٹ آپ زیادہ تھوڑا بتا رہے ہیں اور جو جو صاف ہے اس کا ریٹ زیادہ تھوڑا بتا رہے ہیں میلی کا ریٹ زیادہ بتا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو صاف تم میں نظر آتی ہے یہ بارش میں بھیگ گئی ہے اس نے خراب ہو جانا ہے اور یہ جو میلی نظر آ رہی ہے یہ خوشک ہے اس نے خراب نہیں ہونا پوری منڈی میں رولہ پڑ گیا کہ ایک تاجر آیا جو سچ بولتا ہے جو سچی بات کرتا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بارش بڑھی ہوئی ہے میرے کریم نے سب سے پہلے مال بیچا اور سب سے زیادہ نفاصل فرمایا آج ہمارے ہاں رواج بن گیا ہے جوٹ اور جوٹ اتنا عام ہو گیا اتنا عام ہو گیا اتنا عام ہو گیا کہ اب لوگ جوٹ بولتے ہوئے انہیں ذرا بھی ان کی زبان کے اوپر یا ان کے چیرے پر یا ان کے آنکھوں پر اوپر وہی بس درز درز وہ کیے جا رہے ہیں تو دوستو ہمیں اسلام نے کتنی مہربانی فرمائی ہم نے تو اگر ناک بھی صاف کرنا ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ ناک کیسے صاف کرنی ہے ہم نے تو اگر پشاب کرنا ہے تو ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ پشاب کس طرح کرنا ہے مو کدر کرنا ہے کمر کدر کرنی ہے بیٹھنے کا انداز کون سا ہونا چاہیے ہمیں فضائی باتوں سے لے کے زمین کی تحتی باتوں تک ہمیں اسلام بتاتا ہے اور کائنات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہمیں اسلام نے ہمیں چھوڑ دیا ہو دیکھیں کتنا جدید دور آگئے موبیل آگئے کیسا معاملات کیسے کیسے بندہ ادھر بیٹھا ہے ادھر بیٹھا ہے باتیں ہو رہی ہیں چل رہے کبھی ہمارے کسی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ اس کا میں جواب نہیں دے سکتا اس کے لئے آپ کو فلانے ملک کا سفر کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں آئیں جی بیٹھیں نکال لیں قرآن فلانا باپ نکال لیں فلانا رکون نکال لیں اب اس کے متاعت فلانی فلانی حدیث مبارکہ نکال لیں اب ہم دیکھیں کہ اماموں کے قول کیا ہیں اب ہمارا امام اس میں کیا فرماتا ہے اس دور میں بھی اللہ پاک ہمیں دین سے سمجھتاریتہ فرمائے دن رات ایسے فتنیں سنتے رہتے ہیں باتیں سنتے رہتے ہیں لوگ پچارے ادھر آتے ہیں اور کئی کی باتیں آکے بتاتے ہیں جس سے دل جو ہے اس کو ہاتھ پڑتا ہے پریشانی ہوتی ہے تو دوستو جب بھی کوئی کام کریں اس سے پہلے کسی مفتی سے پوچھ لیں کہ اس میں اسلام کیا کہتا ہے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں شریعت بڑی ہے ہم چھوٹے ہیں شریعت بڑی ہے ہم چھوٹے ہیں نبی کے فیصلے بڑے فیصلے ہیں ہمارا شعور چھوٹا ہے اللہ کا حکم بڑا حکم ہے ہمارا عقل تھوڑی ہے ہم اپنی تھوڑی عقل والے بڑی بڑی اللہ کی بارگاہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ جو فیصلے ہم کون ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہم اس میں اپنی ٹانگ اڑائیں اپنی وہاں پہ دلیلیں دیں یہ ہے وہ ہے جو فرمایا بس وہی ہے حکم حکم ہے آرڈر آرڈر ہے وقت بڑا ہو گیا اس بات پہ اپنی گفتو ختم کرتا ہوں کہ میرے ایک پیر بھائی ہیں بڑے سعادت والے ہیں بڑے سالے ہیں بڑے نیک ہیں وہ فوج میں میجر تھے تو کسی ملک میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک کرنل تھا وہ بھی کسی جرمن سے یا کسی ملک سے آیا ہوا تھا تو اس نے ایک سوال کیا کہ میجر صاحب آپ سور کیوں نہیں کھاتے سور کیوں حرام ہے میجر صاحب نے مسلم کا مو دیکھ کے بڑا پیارا جواب دیا فرمانے لگے کہ آپ کرنل ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آرڈر آرڈر ہوتا ہے جب کرنل آرڈر دے دیکھ گولی چلاؤ تو جوان پیچھے مڑ کے پیچھے جناب دست ہو کیوں وہ تا بندہ ہی نہیں ہے گا نالے ہوں تھنڈ بڑیئے نالے سویرے کر آگئے تو آرڈر 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 ہے آرڈر کے سامنے دوسری بات نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ رسول کے جو حکم ہے اس میں حکمتیں ہیں اس میں طب والوں نے سینس والوں نے اس میں بڑی بڑی حکمتیں نکالیں وہ ایک الہدہ شعب ہے لیکن ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے آرڈر کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کیوں ایسی بات ہے یا نبی صلی اللہ حکم کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ جی کیوں ایسی بات ہے بس جو آرڈر ہے وہ آرڈر ہے اللہ پاک ہمیں اللہ کا اللہ کے حبیب کا ہر حکم آنے کے تفیق تا فرمائے